آس میں بات کرے جا رہا ہوں شری کرشن اور عمیر المومین کے بطالے خب مولا علی اور شری کرشن نے اندر کیا سمجھا چیز ہے کیا کومن گرانڈ ہے ہندو اور مسلم کس گرانڈ پہ آ سکتے ہیں ایک ساتھ ایک جاں ایک طرفہ ایک طرف سے کہ آخر وہ کون کون سی بات ہے جس کو اگر وہ ایک جیسا سوچے ایک ساتھ سوچے اور ایک طریقے سے سوچے تو کچھ ایسے کومن پہجیز اور کچھ ایسے کومن گرانڈ ایسی گرانڈ بریکن ریالریز وہ آپ کے لئے انویر ہو سکتی ہے کیا جو کی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کو بتایا نہیں جاتا دکھایا نہیں جاتا سنانا نہیں جاتا واضح طور پر جتایا نہیں جاتا کیا آخر ایسی باتیں ایکزیسٹ کرتی ہے لیکن تو نہیں جانتا تو نہیں پہچانتا تو نہیں مانتا آخر تو کیا باتیں ہیں امیر المومنین مولا علی اور شری کرشن کے بیچے میں کیا سمدار تھی اگر ہے تو کیسے ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے ان سب پہ بات کرنے جا رہے ہیں آب ویڈیو کریں سب پہ آزم بات کے بات کا آغاز کرتا ہے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو اور کافی ٹائم بعد میں یہ بنا رہا ہوں کہ امیر المومنین مولا علی اور شری کرشن کے بارے میں کچھ ڈسکرشن کیا جائے کچھ کومن گاؤن پر چیزیں لائے جائے پہلے میں گجشتہ ویڈیو میں بتا چکا کہ امیر المومنین اور شری کرشن کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے رولیشن ہے کیا اسٹابلشمنٹ ہے کیا کومن گاؤنز اور کومن آگریز ہیں کہ جس سے ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں یہ رو مان سکتے ہیں تو آج یہ بات کا آغاز کرتے ہیں کچھ میں پوائنٹس نکالے ہیں یہاں تھوڑا 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 ریسرچ کر کے میں نے کچھ کومن پوائنٹس بتایا ہیں جو میں سارے اس ویڈیو پر تو کور نہیں کر پاؤں گا لیکن انشاءاللہ مستخل کور کرتا رہوں گا کہ آخر وہ کون کون تھی بات ہے جس سے ہم لوگ مولا علی اور شری کرشنے کو ایک ساتھ سمجھ سکتے ہیں سمجھ تو نہیں سکتے ہیں ہم ان کو مان سکتے ہیں ہمارے ماننے میں اضافہ یعنی کہ ہمارا اور ادیوگ اور کلیان ہوگا اس درشتی سے آپ یہ پوری ویڈیو کا آپ اسے دیکھیں آپ اسے سمجھیں اسے بھی آپ ویڈیوائز کریں بات کا آغاز کرتے ہیں تو میں کچھ باتیں جو شری کرشنے نے کہی ہے اور جو عمیر مومنین مولا علی نے کہی ہے ان دروں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا اور میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ڈیروریشن نہیں کروں گا آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ پھر آپ اٹرپن کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے انہیرٹ کرتے ہیں اکیپائی کرتے ہیں یا اس کو سیکھ کرتے ہیں بات کا آغاز کرتے ہیں عمیر مومنین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں پچھلے زمانوں میں بھی آ چکا ہوں میں پہلے بھی ایکزسٹ کر چکا ہوں حوالہ خدبہ افتخاریہ خدبہ افتخاریہ میں عمیر مومنین فرماتے ہیں کہ میں پچھلے زمانوں میں بھی آ چکا ہوں شری کرشنا جو ہے وہ chapter 4 verse 5 میں فرماتے ہیں اور پھر ہائیم فار میں فرماتے ہیں کہ میری بہت ساری برث پاس ہو چکی ہے یاری کہ میں پہلے بھی بارہ بار بار جو اس دنیا میں آ چکا ہوں خودبائی افتخاریہ میرے مومنین فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں پہلے بھی exist کر چکا ہوں شری کرشنا جو ہے وہ 4 5 میں فرماتے ہیں 4 اور 5 میں تو chapter 4 اور verse 5 میں فرماتے ہیں کہ میری پہلے بھی برث جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے آگے بات کرتے ہیں سری کرشنے جو ہے وہ چاپٹر سیونڈ ورس ٹوڑی فور میں فرماتے ہیں کہ جو بے اکوف شخص ہے کہ جو نہیں مجھے جانتا وہ سمجھتا ہے کہ میں اسی فارموں پر خلانتی میں ہوں یعنی کہ جو میرا ایک ظاہری فارم ہے میرا جو ایک مارٹیرولسٹک باڈی ہے بس یہ وہی والی ہے یہ ایسا وہ اس لیے سمجھتا ہے کیونکہ اس کی جو علم ہے اس کی جو نالوج ہے اس کی جو گیان ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے بہت زیادہ آپ کہہ دیئے سنتلت ہے بہت کم مقداد میں ہے بہت زیادہ کم قوانٹی میں ہے اور اس لیے وہ ایسا سمجھتا ہے اور وہ میرے سپریم نیچر یا میرے ہائی نیچر کے بارے میں نہیں جانتا جو کہ سپریم ہے اور چینجلیس ہے یعنی کہ جو میری ریالری ہے وہ سپریم ہے اور چینجلیس ہے یہ شریف کرشنے جو فرماتے ہیں آپ سو انہیں مولا علی کیا فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی جو ہے وہ ہماری اینر ریالٹیز کو جان نہیں سکتا اور خدا جو ہمیں بکشی ہے وہ سمجھ نہیں سکتا تمہارے میں سے کوئی بھی جو ہو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا جان نہیں سکتا یعنی کہ تمہارے میں جو بہت elite class ہے بہت زیادہ eloquentی class ہے بہت زیادہ intelligent class ہے brilliant class ہے وہ بھی ہم کو نہیں سمجھ سکتا جو خدا نے ہم کو چیزیں بکشی ہے جو ہماری اینر ریالٹیز ہیں وہ تم سمجھ نہیں سکتے آگے بات کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ شری کرشنے فرماتے ہیں چپٹر ٹین ورس فوری میں کہ میرا کوئی اینڈ نہیں ہے میری دیوائن مینیفریسٹریشن کا کوئی خاتمہ نہیں ہے اینڈ نہیں ہے مطلب وہ ایکزاؤسٹ نہیں ہوتی اور میرے ممنین فرماتے ہیں خدبہ احتخاریہ میں کہ میں پھر آؤں گا اور میں شروع میں جیسے آیا تو ویسے پھر آؤں گا اور پھر آخر میں بھی آؤں گا اور آخر میں میں ہی رہوں گا کوئی اور نہیں رہے گا اور میں ہمیشہ سے ہوں اور جب تم تھے اس سے پہلے سے میں ہوں یعنی کہ یہاں پر دیکھیں مولا جو ہے وہ اپنا یونیورسل ایکزسنس جو ہے وہ پتا رہے کہ جب سے انسان اور یہ سارا سلسلات تھا یا نہیں تھا اس سے بہت پہلے سے مولا ایکزسٹ کرتے ہیں ان کا جو ریالٹی ہے یہاں پر ریالٹی سے مراد ہو رہی ہے یہ جسمی لبادہ یا ظاہری لبادہ یا پھر جو ایک مٹیورلسٹک باڈی ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے اخلوں میں آنے کے لیے ہمیں دکھانے کے لیے وہ اختیار کی گئی ہے خدا نے ان کو اس طریقے سے یہاں پر بھیجا ہے وقت ان کی ریالٹیز تو کچھ اور نہیں اور کوئی سمجھ دی سکتا آگے بات کرتے ہیں اس کے بعد شریف کرش نے فرماتا ہے چپٹر ٹین ورس ٹری میں کہ میں کریٹر برہمہ ہوں کہ جو کئی چیزوں بطلیٰ کئی فیزز میں ہر جگہ منیفولد ہوا یعنی کہ کئی چیزوں میں اس کی ریالٹیز جو ہے وہ کھلی ہے میں برہمہ کریٹر ہوں کہ جو ہر جگہ منیفولد ہے الگ لگ طریقوں سے یعنی کہ الگ لگ طریقوں سے حصوں میں ہر جگہ ایکسپانڈ کر رہا ہے اس کے بعد جو ہے امیر الممنین جو ہے فرماتا ہے خدبت البیان میں خدبت البیان ایک اپنا آپ میں لیجٹیمٹ اور ایک بہت لگیسی کا حامل چیز ہے کہ جو لوگوں کو عام کرنی چاہیے لگیت نہیں کرتے کیونکہ اس کے لئے عرفانی پہلو ہی ایسے بیکٹ ٹوپک آتے ہیں امیر الممنین فرماتے ہیں کہ میں کریٹر خدبت البیان میں اب یہاں پر کوئی توحید پہ حرف مت لی آئیے گا توحید اتنی کوئی حلکی چیز نہیں کہ آپ فوراں فتوال لگانا شروع کرتے ہیں توحید اپنا آپ میں ایک بہت کلوزل ایک بہت سگیشیس ایک بہت زیادہ اومنی پورٹنٹ اومنی پریزنٹ اومنی ورس ہے کہ جو لوگ سمجھ نہیں سکتے بہت زیادہ بلندتر ہے اور اس پہ اگر تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے سے کوئی حرف نہیں آجاتا یہ بات کو احساس کریں جانے سمجھے اور پہچانے آگے بات کرتے ہیں شریف کرشن جو فرماتے ہیں چاپٹو ٹین ورس ایٹ میں کہ میں سارے سپریشل اور مٹیریل ورلز کا سورس ہوں اور جو بھی چیز ہے وہ مجھ سے ہے امیر المومنی فرماتے ہیں خطبتال تتنجیہ میں جو مختمہ ہے خطبتال بیان کا خطبتال تتنجیہ میں مولا امیر المومنی فرماتے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں اور رکھنے والا ہوں سارے ریجنز کا اس دنیا میں یعنی کہ جتنے بھی ریجنز ہے اس دنیا میں اب اس دنیا میں یا اور دنیاوں میں اس کو میں سسٹین کرنے والا ہوں اور بنانے والا ہوں یہ خطبتال تتنجیہ میں آتا ہے تتنجیہ جو ہے وہ نجل اسرار کتاب میں جا کے پڑھ سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں شری کرشنے جو ہے وہ چپٹر ٹین ورز ٹھڑی نائن میں فرماتے ہیں کہ میں جنوریٹنگ سیڈز ہوں سارے ایگزسٹنس کھائیں ساری چیزیں جو ایگزسٹنس میں آئیں اس کا سورس میں ہوں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو چلتی ہو اور نہ چلتی ہو جو مجھ سے ایگزسٹ کرتی ہو یا میرے بیدہ ایگزسٹ کرتی ہو کہ خود میں کچھ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے سب کچھ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ شری کرشنے جو ہے وہ فرماتے ہیں میں سارے ہندو اور موزلمز بھائی بہنوں کے لیے ایک کومن گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک جا ہوکے ایک طرفہ ہوکے ایک طریقے سے آکے سوچیں سمجھیں پہچانے جانے کی تیڑا اگر خدا ایک ہے تو ہر زمانے میں اس کا آنے والا ایک ہے چاہے الگ لگ فارمز میں ہو ہوچا ہے الگ لگ لگ تریخکار بھی ہوچا ہے الگ لگ لینگوش میں ہوچا ہے الگ لگ بھیجبوشاں میں ہوچا ہے الگ لگ لگ کلچر اور ٹرڈیشن میں ہو پیغام ایک ہے کیونکہ خدا ایک ہے سندیش ایک ہے کیونکہ میسج ایک ہے خدا ایک ہے سمجھ لو تو یہاں پر موناف شری کرشنے فرماتے ہیں چاپٹر ٹن ورس ٹھرڈی نائن میں کی میں ہی سارے ایکزسنس کا سیڈ ہوں اور کوئی بھی چیز جو ایکزس کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ مجھ سے ہی ہے اور اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور امیر المومنین فرماتے ہیں ناجل اصرار میں پیش دیمہ 119 اور 129 میں کی میں ستاروں کو بنانے والا ہوں اور میں آسمانوں کو سبسنس دینے والا ہوں مادہ دینے والا ہوں اس کو ایک سسٹینیبوری دینے والا ہوں امیر المومنین یہ فرماتے ہیں میں آپ کو ایک کومن گراؤن دے رہا ہوں جو بھی مجھے سبسکتا تھا کومن روایات حدیث اور شریع کریشن دے کی باتیں لگی اس کو میں ایک ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے ایک کومن پیش ایک کومن گراؤنڈ ایک کومن سناریو اور سچوئرشن بنے تاکہ آپ ایک طرفہ سوچ پائیں ایک طریقہ سے سوچ پائیں امیر المومنین جو ہیں وہ فرماتے ہیں یہاں پر خطبت کا ترجیہ میں پھر سے کہ میں بیلڈر ہوں جتنے بھی زمانوں میں لوگ بسے تھے اس سب کا میں بیلڈر ہوں اور ان کا برباد کرنے والا بھی میں ہوں یعنی کہ اس کو دسٹرائی کرنے والا بھی میں ہوں اور میں ہوں ان کی ایک سپائری سٹابلش کرتا ہوں کہ ان کو کب ختم کرنا ہے وہ جو وقت ہے وہ ہی میں لکھتا ہوں اور میں ہی اس کو قویقن کرتا ہوں اگر مجھے جلدی بڑھانا تو میں بڑھا دیتا ہوں جلدی اس کو اب یہاں پر بھگوال گیتہ بھی شری کرشنے فرماتے ہیں چپٹر ٹین ورس ٹھری فور پہ کہ میں ہی ساری ڈیوورنگ ڈیفٹس لاتا ہوں یعنی کہ جتنی بھی موتیں آتی ہیں وہ میری حکم سے آتی ہیں وہ میری بات سے ہوتی ہے اور میں ہی ساری چیز کو جنڈویٹ کرتا ہوں یعنی کہ میں مٹاتا بھی ہو اور پھر میں لاتا بھی ہو امیر المومین فرماتے ہیں کہ میں ساری سردائزیشنز کو سٹابلش بھی کرتا ہوں اور میں ان کی ایکسپائری ڈیٹ بھی لگتا ہوں اور پھر میں اس کو تیز بھی کر دیتا ہوں ابھی مومینی فرماتے ہیں آگے بات سنیں شری کرشنے فرماتے ہیں چپٹر ٹین ورس ٹین سے ٹین میں کہ میں اس پورے کوسمنک آرڈر کا گیاتا ہوں میرے حکمے کے اندر ہیں میرے پارڈل کے اندر یہ سارا کوسمنک سسٹم اور میری مرضی سے یہ مینفیسٹ ہوتا ہے پھر سے اور پھر سے اور پھر سے ایک بار ہوتا ہے پھر ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہے شری کرشنے فرماتے ہیں کہ یہ پورا نظام جو ہے یہ پورا یونیورس جو ہے یہ پورا سسٹم جو ہے یہ میرے حکم سے ہے یہ میرے کمانمنٹ سے ہے میں ایک بار کہتا ہوں پھر کہتا ہوں پھر کہتا ہوں تو وہ پھر بار بار ہوتا ہے اور یہ میری مرضی ہے کہ اس کو میں اختتام کپ کر دوں اس کو انتھ کپ کر دوں اس کو ختم کپ کر دوں اس کو میں ڈسٹارٹ کپ کر دوں اس کو میں آپ آبارٹ کپ کر دوں یہ میری مرضی ہے شریف کشنے کہتے ہیں چپٹر نائن ورس سیون سا ایٹ میں اب میرے مومنین فرماتے ہیں خود بتائی تفانت جیہ میں جو کی نیجل اسراب میں موجود ہے کہ یہ میں ہی وہ لفظ ہوں جس کے ذریعے ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئی اور میں ہی وہ ہی ہوں جس کے ذریعے سارا یونیورس ایگزسٹنس پر آیا نہیں کہ میری مرضی سے میرے کمانمنٹ سے میرے حکمے سے ساری چیزیں جو ہے وہ ایگزسٹنس میں آئی وہ آئی بھی کیوں نہ یہ مظہر ذات خدا ہے مظہر ذات خدا پہ انشاءاللہ بھی بات ہوگی کہ مظہر اور مظہر پہ کیا فرق ہے اور مظہر صفات خدا کون ہے مظہر ذات خدا کون ہے آگے بات سوری بہت ویڈیو طویل اور ترانی نہیں کروں گا اتنی چیزیں آپ کو observe کرنے کے لیے وقت دوں گا آخری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر اس کا اسطدام کرتے شری کرشن جو ہے وہ بھگوط گیتہ میں چپٹر الیون ورس 32 میں فرماتے ہیں کہ میں ہی موت ہوں اور دنیاوں کو برباد دنیا نہیں دنیاوں کو برباد کرنے والا یعنی کہ ایک سے زیادہ دنیا ایگزسٹ کرتی ہیں اور مرمومنین فرماتے ہیں خدبتال بیان کے نجل اسرار میں خدبتال بیان میں فرماتے ہیں کہ میں ہی ساری چیزوں کو برباد کرنے والا ہوگی ہے میں ہی ساری چیزوں کا دسٹرائر ہوں یہاں پر بھی ایک کومن آلکی آپ کو مل رہی ہوگی یہاں پر ایک سیمنگ ڈاؤن میں دلا ہوگا آپ کو یہاں پر ایک ایسا نظریہ مل رہا ہوا گی دونوں چیزیں سمت سیم ہی تو ہیں ایک ہی بات تو ہو رہی ہے زبان مختلف ہے انداز مختلف ہے احساس مختلف ہے نہیں کوئی سلسلہ نہیں ہے وہ بات ایک ہے پیغام ایک ہے سارا سلسلہ ایک ہے امیر المومنین والمتقریشہ ہے مردہ شریع ازلا قوت ہے پروردگار اللہ فتہ اللہ علیہ سفلہ ذلفقہ اور شریع کرشن جو ہیں وہ فرماتے ہیں کچھ ایسی باتیں جو کہ ہمارے لئے کومن پیج آنی کہ اگر کوئی کتاب ہے میں کوئی دکھا بھی دیکھوں یہ ہے نظر مل آغا اور یہ ہے بھگوٹ گیتہ عبیر المومنین والمتقریشہ ہے مردہ شریع ازلا قوت ہے پروردگار اللہ فتہ اللہ علیہ سفلہ ذلفقہ شریع کرشن یہ مہبارات پوری اور یہ ہے نظر مل آغا کوفہ اور سلسلہ اور مدیرہ کا پورا سلسلہ یہ دو کتابیں ہیں جس سے میں نے چیزیں اکس کر کے ایکسٹرارٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیئے نظر مل آغا سے اور بھگوٹ گیتہ سے یہ وہ دو کتابیں کہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک کومن گراؤنڈ مل جائے گا آپ کو ایک کومن پیج مل جائے گا آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جائے گا جہاں پر آپ کو لگنے لگا کہ یہ سب کچھ تو ایک ہے تو انیک کیوں ایک سے سادہ کیوں ملٹپل کیوں خدا ایک ہے اس کی باتیں بتانے والے ایک ہیں الگ لگ زبانوں میں بسائے الگ لگ پہچانوں میں بسائے الگ لگ ناموں سے بسائے الگ لگ زبانوں میں بسائے الگ لگ کلچر اور ٹرڈیشن میں بسائے لیکن پیغام ایک ہے کیوں کی خدا ایک ہے پرماتنہ کو الوہیم کو واہیوہ کہو عشور کو خدا کو خدایہ کہو پروردگار کہو رب کہو یا ہوا یا من لا ہوا اللہ ہو کہو یا اب تم اللہ کہو یا علی العظیم کہو یا کچھ بھی کہو یا کچھ نہ کہو بس احساس کرو سینے جی پہ وہ ایک ہے تو اس کا آنے والا ایک ہے اور امیر الممنین فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں مہدی آئے گا شریف کرشنے فرماتے ہیں کہ آخری افطار کل کی افطار ہوگا اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ دو دو لوگ ہیں یا یہ دو ہی کیا اور فلسفیز تاؤزم میں چرو سیویر آئے گا بودھزم میں ماتری آئے گا یا اور دیگر مذہب میں یا پارسی میں ششویانت آئے گا یہ کیا پندرہ بیس لوگ آئیں گے کیا پندرہ بیس لوگ آتے تو پندرہ بیس خدا ہوتے ہیں پندرہ بیس فرماتمہ ہوتے ہیں نہیں اگر تم مانتے ہو کہ خدا ایک ہے کسی بھی نام سے مانو تو اس کا آنے والا ایک ہے شری کرشن نے کہا ہے کل کی افتار آئے گا امیر المومنین کہتے ہیں امام مہیدیر اسلام آئیں گے تو یہ دو لوگ نہیں آئیں گے یہ سب کے سب ایک ہے تو کوئی بھی اکدام سے کہے کوئی بھی پکار ایک کسی بھی طریقے سے کہے پیغام ایک ہے کوئی بھی اس کے نام کہہ لو وہ آنے والا ہے وہ بہت جلدہ تم کو یہ جو کومل گراؤن دی ایس پر سوچنے سمجھنے احساس کرنا جذبات کرنا اس بات کو بار بار کرنا کہ وہ آنے والے بہت جلدہ ہونا تھا یارو جو اس بات پیاد بار ہو جا بار بار ہو جا لگتا رو جا کی تیرے میرے اور ہم سب کے مولانے والا یادہ کی تو امیر المومنین کی زمانے میں تو نہیں تھا شری کرشنے کی زمانے میں تو نہیں تھا لیکن تو مہدی کی زمانے میں ہے تو کل کی کی زمانے میں ہے تو ششویاند کی زمانے میں تو سیویر کی زمانے میں ہے اور یہ سارے انیک نہیں ایک ہے خلا کو یاد کرو یار خلا کو یاد کرو خلا حافظ